سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کی عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آئی ہے پرویز الہی اور فیملی کی بیرون ملک جاہیدادوں کا انکشاف ہوا سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کے خاندان نے کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا پھر لوٹ بار کی اسی مال سے بیرون ملک بھی خوب جاہیدادیں بنائی سپین میں بھی پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کی مبینہ طور پر کروڑوں کی ناجائز اور بے نامی جائدادوں کا انکشاف سامنے آیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب اور ان کا خاندان مبینہ طور پر سپین کے جزائر پر باغات پلازاز اور تاریخی عمارتوں کا مالک نکلے نئے شواہی سامنے آنے پر نیب نے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے سابق وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کی عجب کرپشن کی غزب کہانی سامنے آگئی ہے پرویز الہی مونس الہی کی عجب کرپشن کی غزب کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی اور فیملی کی مبینہ طور پر بیرون ملک جائدادوں کا انکشاف سامنے آیا ہے نیب لاہور کو اسپین سے تفصیلات مل چکی ہے مونس الہی نے اسپین میں چالیس کروڑ کی مبینہ جائدات خریدی پرویٹی میں تین پارکنگ پلازے ایک سٹوریج ہال شامل ہے بارسلو میں ہوتیل اور پلازا میں بھی مبینہ طور پر پرویز الہی خاندان کی ملکیت پرویز الہی خاندان مبینہ طور پر کناری جزار پر بھی جائدادوں کا مالک بارسلونا میں دو مہنگے اپارٹمنٹس بھی مونس الہی کی مبینہ ملکیت میں شامل ہیں مونس الہی نے دو سو پچاس گاڑیوں کی ٹیکسی سرویس شروع کی جبکہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ساکیب تاہر چودری امتیاز لوران پرویز الہی فیملی کے فرنٹ مین ہے شیئرز مبینہ طور پر مونس الہی کے نام ٹرانسفر ہوئے چھبیس کروڑ کے شیئرز دو ڈیمی کمپنیز کو منتقل کیے گئے ڈیمی کمپنیز بھی مبینہ طور پر پرویز الہی فیملی کی ملکیت ہیں تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں پرویز الہی اور فیملی کی مبینہ طور پر بیرون ملک جائدادوں کا انکشاف سامنے آیا ہے نیب لاہور کو سپین سے تفصیلات مل چکی ہیں